یہ کہتے ہیں کہ بعض بڑے برانڈز ہوتے ہیں ان کے ہیر ریموور ہوتے ہیں جو لیزر مشین ہوتی ہیں حقیقتاً وہ چہرے پہ یوز کریں تو بال ریموور ہو جاتے ہیں اور کافی عرصے بعد پھر ان کی آتے ہیں یا گروت بہت ہی ہلکی ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے ایسے بال ایسی لیزر مشین کا استعمال شرن جائز ہے یا نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں دو چیزیں بنیادی ہوتی ہیں پہلی چیز ضرورت کیا ہے اگر تو چہرے کے بال اس لیے خاص طور پر کسی خاتون کے کوئیسن تھا کہ اس لیے صاف کروائے جا رہے ہوں بھویں بننا بھی اسی میں آتا ہے کہ عورت حسین ہو جائے یا حسین تھی مزید خوبصورت ہو جائے تو پھر تو یہ منع کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے بال نوشنے والی عورت پر لانت کی وعید فرمائی ہے بہت سخت اس میں مسئلہ ہے اور اگر ایسا ہے کہ بد نمائی ہے چہرے کے اوپر بال زیادہ بڑے ہو گئے ہیں ان کو کم کرنا مقصود ہوتا ہے جیسے بعدوں کے موچوں کے بال خواتین کے آ جاتے ہیں لپس ہوتے ہیں تو ان کو ختم کرنا مقصود ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر اس مشین کو استعمال کیا جائے یعنی بدصورتی سے بچنے کے لیے کہ بچیوں کے نکاح میں مسائل ہوتے ہیں یا شوہر کی برغمتی کا سبب بن رہے ہوں تو بالکل ریموف کر سکتے ہیں ایک چیز تو یہ یہ اصول یاد رکھیے گا دوسرا یہ اصول ہے کہ اس مشین کے استعمال کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے کہ نہیں اگر تو خطرناک سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو فوراں ظاہر نہیں ہوں گے لیکن کچھ سال بعد ظاہر ہو جائیں گے ایسی صورت میں پھر مشین استعمال نہیں کر سکتے اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا نقصان کی طرف لے کر جانا یہ شریعت نے منع کیا ہے تو پھر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی اچھے ماہر ڈاکٹر اور یہ ماہر ڈاکٹر سے پتا چلے گا اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں آپ کی خال بھی اس مشین کو استعمال کیا جائے کوئی سائیڈ ایفیکٹ وغیرہ نہیں ہوں گے تو ٹھیک ہے کیونکہ بعض اوقات نفسی ہی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے لیکن بعضوں کی خال اس کی بہت ہی سنسٹیف قسم کی ہوتی ہے اس پر اس قسم کی مشینیں زیادہ مزیر اثرات پیدا کر دیتی ہیں بعضوں کو تو کریمیں لگا کے دانیں نکلاتے ہیں چہرے پر خواتین کے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی خال اس کریم کو بھی بعض اوقات تو قبول نہیں کر پاتی اس لئے پہلے اچھی طرح ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں پھر استعمال کیا جائے